اسلام علیکم جی میں ہوں فرزین امین اور اس وقت پاکستان پر خطرے کی تلوار منڈرہ رہی ہے اور طالبان اس وقت پاکستان سے صرف سو کلومیٹر کی دوری پر رہ گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ طالبان اور پاکستان کا جو مسئلہ ہے اس میں پاکستان کا جو پرسپیکٹیو ہے اس کو بری طریقے سے اگنور کیا جا رہا ہے پاکستان میں اس وقت ہائی الیٹ ہے پاکستان اور افغانستان کے بورڈر پر اس وقت ہائی الیٹ ہے پاکستان میں بہت زیادہ کمی ہے اس پرسپیکٹیو کی کہ ہم اپنی ہسٹری کو بھولتے جا رہے ہیں جب پہلے طالبان پاکستان کے قریب آئے اور پھر پاکستان میں پینٹریٹ کیا تو پاکستان میں جو حالات بنے اس سے ہم سب واقف ہیں روز بوم بلاسٹ کے واقعے ہوتے تھے ٹیررسٹ ایکٹیوٹیز ہوتی تھی اور پاکستان کے اندر انسٹیبیلٹی کاؤز ہوئی تھی لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو موڈر پوائنٹس ایسے ہیں اور حالات بد سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ طالبان موو کر رہے ہیں پاکستان کے بورڈرز کی طرف لیکن یہ کتنی تیزی سے پاکستان پہنچ سکتے ہیں اس کو جاننے سے پہلے ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے افغانستان میں خود کتنا سویفٹلی موو کیا کیا حالات بنے ہوئے ہیں اور پاکستان کے لیے یہ کتنے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہے ہیں آپ کو بتا دیں یہ اس قدر خطرناک ہیں کہ خود ڈی جی آئی ایس پی آئی نے کچھ انکشاف کیے ہیں کل شیخ رشید صاحب نے بہت علامنگ بیان دیا ہے ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں موید یوسف صاحب انہوں نے بھی بہت کھل کے پاکستان میں جو تیررسٹ ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں ان کے بارے میں جو باتیں بتائیں لیکن ان پر بات میں آتے ہیں اس وقت سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کتنی تیزی سے پاکستان کی طرف موف کر رہے ہیں طالبان افغانستان میں افغانستان سے انخلاق عمل شروع ہوتا ہے زناب میہ کے مہینے میں ففت میہ کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو سولجس تھے نیٹ ٹوکے اور امریکہ کے وہ جا رہے تھے اب میہ سے جون کے درمیان جو ان کا شمالی پورا پروونس ہے کندس جو اس کو جوڑتا ہے آگے سنٹرلیشن کانٹریز کے ساتھ تاجکستان کے ساتھ ترکمانستان کے ساتھ وہ پورا کا پورا قبضہ کر لیتے ہیں طالبان اس پہ اور یہ ایک بڑی سٹرٹیجک کی پوائنٹ تھا کہ جہاں سے ٹریڈ کی جا سکتی تھی پاکستان کے لیے بھی امپورٹن تھا افغانستان کے لیے بھی امپورٹن تھا اب وہ طالبان کے انڈر آ چکا لیکن اس سے بہت زیادہ الامنگ بات یہ ہے کہ دو ہفتے پرانی یہ نیوز ہے کہ کندز کا علاقہ سارا طالبان کے انڈر آ گیا تھا دو ہفتے کے انڈر انڈر اتنا تیزی سے موف کیے ہیں طالبان کے شمال کا پورا پروونس جس کو کندھار کا پروونس وہ بھی اب زیادہ تر بلکہ کچھ نیوز آٹلٹس کہہ رہے ہیں کہ کمپلیٹ لی طالبان کے ہولڈ میں آ چکا ہے اب کندھار پہ ہم اتنا فوکس کیوں کر رہے ہیں کندھار کی ہسٹری ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کندھار وہ صوبہ ہے جہاں پہ پہلی بار طالبان نے اپنی گورمنٹ بنانا شروع کی تھی جب اس سے پہلے وہ پاور میں آئے اور یہ گڑھ ہے ہیڈ کورٹر ہے طالبان کا اور پاکستان سے بے انتہا کلوز ہے جو پوری صورتحال ہے افغانستان کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے لیے کتنا خطرناک ہے چار سو سے زیادہ ازلا ہیں اور اس میں سے اگر آپ بتائیں جو لیٹس نیوز جزیرہ بھی دے رہے ہیں وہ شکٹن پوسٹ بھی دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں ایک سو چالس سے زیادہ ازلا اس وقت جو ہیں وہ طالبان کے انڈر ہیں اور دو سو کے قریب ازلا میں لڑائیاں جا رہی ہیں بروٹل کلاشز ہو رہے ہیں اور افغان فورسز بھاگ دی جا رہی ہیں سینٹرل ایشن کانٹریز میں بھی ترکمانستان سے بھی نیوز آئی ہے لیکن یہ جو بورڈر پاکستان سے جڑ رہے ہیں یہ ہمارے لئے خطرہ بنتے جا رہے ہیں بار پاکستان کی طرح سے لگائی جا رہی ہیں نائنٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے وہ کتنی امپورٹن ثابت ہوتی ہے پاکستان کو محفوظ رکھنے میں اس پہ بھی ہم آتے ہیں اب دو پروینس میں سے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کپک کی کابل سے کپک بہت زیادہ قریب ہے خیبر پختونخواہ جوڑتا ہے پاکستان کو بورڈر سے افغانستان کے ساتھ کابل سے سب سے زیادہ قریب ہے آپ کو بتا دیں کہ اس وقت جو طالبان ہیں وہ کابل سے تیس کلومیٹر سے بھی کم کے فاصلے پر ہیں اور بہت تیزی سے کابل کی طرف بڑھے ہیں آپ کو بتا دیں جو اشرف غانی صاحب کی گورنمنٹ ہے وہ اس وقت کابل میں موجود ہی نہیں ہے گورنمنٹ اوفیشلز موجود ہی نہیں ہے تو کون کابل کو پروٹیک کرے گا فورسز میں کیپیبلیٹی ہے نہیں ریت کی دیوار کی طرح سامنے کھڑے ہیں اور بڑی تیزی سے نظر آ رہا ہے کہ طالبان کابل بھی پہنچ جائیں گے کابل پہنچنے کے بعد اگلا جو ان کا حدف نظر آتا ہے وہ پاکستان نظر آتا ہے لنڈی کوتل کے مقام پہ پاکستان جڑتا ہے افغانستان سے جو صرف دو سو چالس کلومیٹر کی دوری پہ ہے ایک ایسی پوری آرگنائزیشن طالبان جو ہفتوں کے اندر آٹھ سو سے نو سو کلومیٹر کا ڈسٹنس کور کر کے ہر جگہ اپنی حکومت قائم کر کے کابل پہنچ سکتے ہیں وہ پاکستان پہنچنے میں بھی دیر نہیں لگائیں گے لیکن اس ٹیرٹری سے بھی زیادہ خطرناک جو جگہ ہے وہ اس وقت چمن بن چکا ہے کندھار جو ہیڈکورٹر ہے طالبان کا وہ پاکستان سے بہت قریب ہے سو کلومیٹر کی جو ہم نے آپ سے بات کی وہ بلکل فیکچول ہے چمن جو علاقہ ہے پاکستان کا سٹی ہے وہ بوٹر پوائنٹ ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک سو پندرہ کلومیٹر دور ہے لیکن کندھار سے آگے طالبان موف کر چکے ہیں سو کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا ہے اور فنس کی جو ہم نے بات کی باد کی جو ہم نے بات کی اب یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان اور طالبان کے درمیان اور افغانستان کے درمیان جو باد لگی ہے وہ کہاں کہاں پر لگ چکی ہے اور کیا وہ جو چمن کا علاقہ ہے اور لنڈی کوتل کا علاقہ ہے وہاں سے محفوظ کر سکی گی پاکستان کو آپ کا ویسے کیا خیال ہے باد کافی ہے پاکستان کے اندر اس ٹیررسٹ ایکٹیوٹیز کو روکنے کی اس پہ ایکسپورٹس نے کیا آپ اپنا بیان دیا ہے ڈی جی آئی اس پی آر صاحب کیا کہہ رہے ہیں ہمارے اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن آپ کی رائے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کیا باد روک سکے گی طالبان اور اس کے علاوہ جو شر پسند اناثر ہیں انہیں پاکستان کے اندر آنے کے لیے یہ بھی بات پہ ہم آئیں گے کہ خالی طالبان نہیں ہیں جو اس وقت خطرہ ہیں اس بورڈر سے اور بھی خطرات ہیں اب یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کا جو بورڈر ہے دیورنڈ لائن وہ آپ کو بتائیں کہ دو ہزار چھ سو ستر کلومیٹر لمبی ہے اور دو ہزار سترہ سے اس پہ فینسنگ کا کام آن این آف جاری ہے اور اس سال تو بہت تیزی کے ساتھ کیا گیا لنڈی کوتل کے مقام پہ بھی فینس بنا دیا گیا ہے فینس مکمل ہو چکا ہے باد لگ چکی ہے اور چمن کے مقام پر بھی باد لگ چکی ہے اور اس سے آگے موف کر رہی ہے بہت جلدی یہ کام مکمل ہو جائے گا باد کا لیکن اب مسئلہ کیا ہے اب مسئلہ وہ انکشاف ہیں جو ہماری لیڈرشپ کی طرف سے آ رہے ہیں جو کہ alarming بھی ہیں اب شیخ رشید صاحب نے کل ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے تین میجر سٹیز میں ہائی الیٹ ہے لاہور کراچی اور اسلام آباد اس میں میجر ٹیررسٹ ایکٹیوٹیز ہونے کے امکانات ہیں ساتھی ساتھ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کیا کہتے ہیں وہ اپنے بیان میں انہوں نے بریفنگ دی پوری اس بریفنگ میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی طرف جو طالبان بڑھ رہے ہیں کابل سے تیس کلومیٹر دور ہیں یہ پاکستان کے لئے اچھے سائم نہیں ہیں اور پاکستان کے لئے شاید ممکن بھی نہیں ہوگا کہ وہ اکیلے اس ساری مسئبت سے نپٹ سکیں ایک اتنا لمبا بورڈر دو ہزار چھے سو ستر کلومیٹر اب پاکستان کے دوسرے بورڈرز پہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اسپیشلی انڈیا کی سائٹ پہ جو ایکٹیوٹیز ہیں کشمیر کی سائٹ پہ وہ ڈیلی بڑھتی جا رہی ہے تو اس طرف بھی ہمیں ضرورت ہے سولجرز کی ایک اتنے لمبے فینس کو 24 سیون چوبیس سو گھنٹے گارڈ کرنا پاکستان کے لئے اس وقت پوسبل نہیں ہے اور اگر پوسبل ہے بھی تو بہت زیادہ مشکل ہے اس بورڈر کو صرف طالبان سے ہی ہمیں خطرہ نہیں ہے یہ بورڈر کا انسٹیبل ہونا پاکستان کے لئے خطرہ ہے آپ کو بتائیں کہ ایک کل جو پریس کانفرنس تھی موید یوسف صاحب کی جو پاکستان کے ناشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں جو لاسٹ ٹیررسٹ ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں وہ انڈین سپانسر تھیں کچھ انڈین ٹیررسٹ ہیں جو پاکستان میں بڑے فال ہوئے ہیں اور این ممکن ہے کہ یہ ایکٹیوٹیز بھی افغانستان کے بورڈر کی طرف سے ہو رہی ہوں کیونکہ حالات اس وقت اتنے زیادہ سنجیدہ ہو چکے ہیں کہ اس بورڈر کا وہ فورسز بھی فائدہ اٹھا سکتی ہیں جو خود پاکستان اور افغانستان دونوں کے لیے دشمن ثابت ہوں گی یا دونوں کے لیے خطرناک ثابت ہوں گی پاکستان کی ہسٹری میں ہم نے دیکھا ہے کہ طالبان کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ ہمیشہ رولو کوسٹر ڈرائیو پہ رہے ہیں کبھی وہ فرنگلی طالبان بن گئے لیکن صرف تب جب پاکستان سے مطلب تھا ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے ابھی ریسنٹلی نیو یورک ٹائمز میں عمران خان نے ایک بڑا اعلان کیا تھا کہ ہمارے ہولڈ میں یہ ہماری بات طالبان صرف تب تک سنتے تھے جب تک امریکہ کے سولجرز وہاں پہ موجود تھے نیٹو فورسز وہاں پہ موجود تھیں جیسے ہی انخلاء کا عمل شروع ہوا ہے طالبان نے ہماری سننا مکمل طور پر بند کر دیا ہے یعنی وہ جو فرینڈلی طالبان کا پاکستان پہ ایک عجیب سا الگیشن لگا جاتا ہے کہ پاکستان طالبان کے پرو ہیں وہ اب پکچر میں نظر نہیں آ رہا حالانکہ میرا پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ اگر اس وقت طالبان کے ساتھ ہماری پرو والی سیچویشن ہوتی تو وہ شاید پاکستان کو اس وقت سیکیورٹی پروائیڈ کر سکتا تھا لیکن یہ بھی حالات نظر نہیں آ رہے پچھلے مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئٹا میں بھی بلاسٹس ہوئے ہیں پھر لاہور میں بلاسٹس ہوئے ہیں جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے افغانستان کی اس کے بڑے شدید قسم کے نتائج ہمیں پاکستان میں ابھی سے نظر آ رہے ہیں اور اب جب طالبان ہم سے صرف سو کلومیٹر کی دوری پر ہیں کیا پاکستان کی تیاری ہے کیا ہم چائنہ اور امریکہ اور بڑی باورز کی سپورٹ کے بغیر اپنی تیرٹری کو محفوظ رکھ سکتے ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا سوال ہے آپ کے خیال میں کیا ہم میں اس وقت اتنی صلاحیت ہے کہ ہم طالبان کو روک سکیں اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہم اگر سیول وار شروع ہو جاتی ہے خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے افغانستان میں جس کو نائنٹی پرسنٹ کہا جا رہا ہے کہ این ممکن ہے یہی ہونے جا رہا ہے تو پاکستان میں آنے والے ریفیوجیز کو کیونکہ پاکستان سب سے زیادہ کلوز پروکزمیٹی میں ہے تو سب سے زیادہ پہلے بھی پاکستان ہوسٹ کرتا رہا ہے امیگرنٹس کو تو پاکستان میں اب کیا صلاحیت ہے کہ وہ اور ریفیوجیز کو اپنے ہاں جگہ دیں اور اس کے کون سیکوینسز کیا ہوں گے آپ کا خیال بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے تو اپنی رائے ہمیں ضرور دیجئے گا لیکن ایکسپورٹس کی رائے یہ ہے کہ پاکستان اکیلے اس چیز کو ہینڈل نہیں کر سکتا یہاں چائنہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے ہم نے امریکہ کو یہ کہہ کے کہ ہم آپ کو اپنے ہوای اڈے نہیں دیں گے ان کے ساتھ تو ایک چپٹر بلکل کلوز کر دیا ہے تو وہ اب ہمارے پہ کوئی احسان کرنے کے لیے ظاہرن نہیں آئیں گے چائنہ پاکستان کو اس وقت اس چیز میں کوپریشن اس لیے پروائیٹ کر رہا ہے کیونکہ چائنہ کی خود کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے اس کے اندر اور جو وہ افغانستان کے اندر کر رہے ہیں اور چمن بلوچستان کا حصہ ہے اور بلوچستان میں گوادر پورٹ کا جو سارا پروجیکٹ ہے اس کو سیکیور رکھنا چائنہ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سو لیٹس سی کہ یہ جو پینیٹریشن پاکستان میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے وائلنس کی اس کو روکا جا سکے یہ مہینہ بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے خاص کر افغانستان اور رشیہ سے تعلق رکھتے ہوئی انفرمیشن ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ مہینے میں بڑی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں تو ان بڑی ڈیولپمنٹس کو جاننے کے لیے گلوبل کرکس کی آگے آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھئے گا اس خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال کے بارے میں آپ کا جو بھی خیال ہے وہ ہمیں آپ نے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں